ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے کلاک تاور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ لوگ میں ہوں محمد دانش خان اور آپ لوگ دیکھ رہا ہوں میرا یوٹی چینل میں آج تب لاغ سٹارٹ کرتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت view کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا خوبصورت کلاک تاور کا view آرہا ہے یہاں سے لائٹنگ کیا گئے وہ دیکھیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے بلکل لائٹس کے اندر لائٹس جل لیے گی ماشاءاللہ تبارک اللہ سے آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت 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 مبارک سعودی عرب میں اید ہے لیکن ابھی پاکستان بغیرہ کا کچھ نہیں پتا میں سکھ موجود ہوں مصفلا والے ایریے میں جہاں کچھ آسے پر بلکل کنسٹرکشن کا کام سوری کنسٹرکشن کر رہا ہوں بلکل سب کچھ توڑنے کا کام چود ہو رہا تھا یہ دیکھیں بلکل یہاں پر یہاں پر کام چل رہا ہے اور سہریے کی ویڈیو بنانا بہت بلکل ممکہ کیونکہ ایک بار پہلے میں بھی جب اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا اس وقت میں آیا تھا یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے تو میرے سویل ڈیرس میں وہ پولیس آلا تھا اس نے جو ہے نا گاڑی کا شور سویل ڈیرس میں وہ پولیس آلا تھا اس نے آیا میرے کو روکا میرے سے موبائل لیا اور پھر میری ساری ویڈیوز اس نے ریلیٹ کر دیں کہ یہ ممنوع ادھر کی ویڈیو بنا تو براہل پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن ابھی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ادھر یہاں اتنے سارے گھر ہوا کرتے تھے بہت پرانی آبادی تھی اس دیکھا پھر اور یہ سیدھا روڈ جو آرہا اس طرف سے ابراہیم الخلیل روڈ ہے اتنا رش ہے نا اتنا رش ہے ماشاللہ سے یہ والی بلڈنگ جو نظر آرہی ہے یہ پوری تقریباً ایک دو تین چار فلور پارکنگ کے بنایا ہے یہاں پہ عمرہ کرنے کے لئے جو لوگ آتے ہیں یہاں اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں یہاں سے بلکل قریب یہ پورا سٹارٹ ہوا رہا ہے ابھی کل ہیڈ کی نماز دیکھیں کہاں پہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ماشاللہ سے آج کل اس قدر رش ہے کہ یہاں پہ ابھی اگر عرب میں نماز پڑھنے ہوگی تو ابھی دس گیارہ بارہ بجے سے جا کے بیٹھنا پڑھ جائے گا کیونکہ لارس ٹائم بھی تو تقریباً مجھے تین بجے آکے بیٹھا تھا پھر بھی مجھے یہ کبری ہے اس سے باہر جگہ ملی تھی میں کبری کے اندر بھی نہیں جا سکتا پکے میں چاند رات کی رونا کے دیکھیں کس قدر لوگ ہیں یہ میں حرم سے کافی دور ہوں لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگ ہیں حرم کے پاس تو کیا ہی سین ہوگا یہاں پہ اس طرح سے ہر گلی کے کونے پہ آپ سترے والے نظر آئیں گے جہاں سے آپ لوگ تین کلو چاول سترے کی جو قیمت آج کے ہیں تقریباً پندرہ ریال وہ یہاں پہ اس سے لے کے اب آئے وکر ہمیں بیٹھیں ہیں لیڈیز زورت من لوگ ان کو یہی پہ دے سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مارکٹ چاند رات میں تھوڑی سی خریدداری کرنی ہے مارکٹ کی رونا کے دکھاتا ہوں میں آج کل یہاں پہ کس قدر رش ہے مارکٹ کے اندر ماشاءاللہ سے ویسے ہی عمرے والے بہت زیادہ ہیں لیکن آج چاند رات ہے تو مارکٹوں میں بہت زیادہ رش ہونے والا ہے تھوڑی سی خریدداری کرنی ہے اپنی تو نہیں کرنی ہمارے گھر میں چھوڑا سا مہمان آیا ہے مہمان تو نہیں ہے وہ ہمارے گھر کا فرد اس کی انشاءاللہ خریداری کرنی ہے ہم نے چڑھائی پہ چڑھاؤں بہت سانس بھولی ہے شاپنگ پہ جاتے جاتے ایک بہت ہی ضروری کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ تکریباً آج پچھے سال بھی میں نے دیکھا تھا تکریباً پندرہ ریال ہی تھا اور اس وقت بھی پندرہ ریال ہے یہاں پہ طریقہ کار فطرے کا یہ ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرچیں بنا کے دے رہے ہوتا ہے اور چندہ مسجد میں لے لیتا ہے چاند بھولیا یہاں پہ دوسرا چسرہ میں روڈوں پہ چاول لگا کے بیٹے ہوتے ہیں پر فطرہ تین کلو چاول کا ہوتا ہے اندازہ تو وہ لوگ لیتے ہیں آپ وہ ادھر سے خریدو چاول اور اس کے فوراں بعد برابر میں لوگ بیٹھے ہو ہوتے ہیں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں لینے کے غرض ہیں وہاں سے چاول خریدو اور وہاں سے ہی سوٹرے کے دے دو یہ بہت ضروری کام ہے نماز سے پہلے کرنا ہوتا ہے ہم نے کہا فٹا فٹ یہ کام بھی نمتا دوں رش دیکھ کرو مارکٹ پھل چلیے اب یہاں سے کریں گے بچوں کی کپڑوں بھی خرید کتی پیاری ڈمی لگ رہی ہے یہوالے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں ماش اللہ لیکن ہمارا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے اس سے تو ہمیں تقریباً ایک مہینے کا سائز کے کپڑے لینا ہے نیو بارن ہے بلکل ماش اللہ سے دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچوں کے کپڑے دوننا بھی بہت مشکل ہے ہم جیسے بڑے بچوں کے بھی کپڑے نہیں ملتے یار اتنا لمبا ہو گیا ہو نا سائز ملتے ہی نہیں کپڑے بہت مشکل اب یہ چھوٹے بچوں کے بلکل وہ بھی نہیں ملا بڑا ہی عجیب پھنڈا ہے یہ ابھی ان لوگ جا رہے ہیں مشہور زمانہ یہاں کی مارکٹ میں بہوزیر کیونکہ جو بھی لوگ عمرے پہ آتے ہیں وہ ضرور یہ جانتے ہوں کہ بہوزیر کے بارے میں وہ اکسا ہی لوگ پوچھتے ہیں بہوزیر مارکٹ کہاں پہ تو یہ ہے وہ بہوزیر مارکٹ چلتے ہیں اس مارکٹ کے اندر دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اچھے کپڑے مل جائے قولیٹی تو اچھی مل جاتی ہے لیکن دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کے اویلے بل ہیں یا نہیں مارکٹ میں اس قدر اتنا زیادہ رش ہے بہت مشکل سے ملے کپڑے بچے کے اور میں نے اپنے لیے یہ جہاں نماز کیونکہ ابھی حرم جانا ہے اور وہاں پہ بھی اتنی دیر تک بیٹھنا پڑے گا کافی دیر نماز کی انتظار میں کیونکہ یہ عام سے تقریبہ پانچ یا ساڑھے چار بجے تک نکلوں گا اور مجھے لازمی ظاہر ہے روڈ پہ ہی پڑھنے پڑے گی اتنی دیل بھی جانے کے باوجود بھی اندر تو جان نہیں سکوں گا اس لئے میں نے یہ جہاں نماز لیا یہ بیٹھنے والی نماز ہے ٹیک لگا کے آرامت ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کل کی ویڈیو کے اندر جس میں انشاءاللہ میں نماز پڑھیں جاؤں گا ابھی اس لاغ پر کرتا ہوں نہیں سے ختم بہت تھکن ہو گئی ہے ابھی ایک دو گھنٹے کے بعد دوبارہ جانا ہے حرام ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر تبتکن لیا اللہ حافظ